اگر یہاں پر کوئی زائرین یا کوئی لوگ ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا تھا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آشو خانے کی زیارت کے لئے آتے ہیں اکسا نماز پڑھتے ہیں آپ کے لوگ دستخان کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ آشو خانے کا مینڈر ہے یہ ہمارا شیل وقت مینڈر کر رہا ہے شیعہ آشو خانے جات کو شیعہ پاپکیوں کو اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے ڈائریکشن تھے کہ شیعہ وقت الگ کر دیا جائے کیا کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں بن رہا ہے اس لئے ہم چاہے کہ جنگانہ میں شیعہ وقت جیسا یوٹی میں الگ وقت ہے بیہار میں الگ وقت ہے شیعہ یہاں پر بھی سپریٹ شیعہ وقت ہونا چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے آج پھر ایک بار آشو خانے نالے امارک فترگٹی فدیم آشو خانہ یہاں کا چھت تیسری مرتبہ جو ہے یہ منظم ہوا ہے اور سٹیٹ وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی ہے اور تیلنگانہ سٹیٹ گورنمنٹ چیف منسٹر کلوہ کرتی چندہ شکر رہا ہوں صاحب بہت بلن باندعوے کرتے ہیں کہ ہم مائنریٹیز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں مائنریٹی کے ساتھ مائنریٹی کے اندر کتنے مایکرو مائنریٹی گروپ آتے ہیں چیف منسٹر کو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے اسی کے تحت شیعہ مسلمان مائنریٹی کے اندر آتے ہیں ان کے آشو خانے جاک کی جس طریقے سے تباہی کر رہے ہیں تیلنگانہ سٹیٹ وقت بورڈ والے جو ڈیریکٹ مینجمنٹ میں رکھنے کے باوجود بھی کوئی امام زامین ہو چاہے نالے مبارک ہو چاہے مولا علی ہو چاہے کوئی اور درگہ ہو مسلمان اسٹیوشن کی چاہے حسین شاہ ونی کی درگہ ہو یہ درگہوں کے تحت خاص طور سے نالے مبارک کے تحت تیرہ سو اکر زبین پوری انکروش کرتی گئی ہے اس کی باوجود آشو خانے کا پروپر طریقے سے مینٹیننس نہیں ہے جس کی وجہ سے سال میں تین مرتبہ یا چار مرتبہ اس کی چھت جو ہے چھت کے جو پورشنز ہیں منعبیم ہو جاتے ہیں اور چیف فنسٹر کے اور سٹیٹ وقت بورڈ کے کان پہ جون نہیں چلتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اور اگر آپ کو ذکر کروں میں تو حسین شاہ ونی کی درگہ کی جو پندرہ سو اکر کی خریب زمین تھی جس کے اندر چھس سو اکر زمین چیف فنسٹر خود اپنے بیان میں کہا تھا اسیملی کے اندر کے ہم چھس سو اکر زمین وارک بورڈ کو دے دیں گے اور اس کے اندر پڑھا کے پھر اس کے ڈپٹی چیف فنسٹر جو مسلمان ہیں احمد علی صاحب کہتے ہیں کہ وارک کے زمین نہیں ہے وہ زمین ریوینیو کی ہے جبکہ حیدراباد نظام مینس ماند علی خان اپنی لکھے ان کی وصیت ہے کہ حسین شاہ ونی کے درگہ کہ جتنی زمین ہے پوری باف زمین ہے یہ تو تیلنگانہ سٹیٹ گورنمنٹ کی کار کردگی کا نتیجہ ہے چیف فنسٹر بولتے ہیں عام تو محمد علی صاحب بولتے ہیں یہ طریقہ ان کی گورنمنٹ چلانے کا ہے پھر بلنگ بان دعوے کرتے ہیں کہ ہم حکومت جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ کر رہی ہے مسلمانوں کے لیے کر رہی ہے مسلمانوں کے لیے کر رہی ہے مسلمانوں کے اندر جتنے مائیکرو مائنٹیز ہیں ان کے لیے کیا کیا آپ سٹیٹمنٹ دیجے چیف ملسٹ صاحب آپ کے پاس مائنر ڈی منسٹری کی خلندان آپ کے پاس ہے اگر اس طریقے کا حال رہا تو مالوں میں پھر آگے جلنا ہے کیا کرنا ہے جس طریقے سے ابھی آپ نے راست ایم ورک بورٹ کی سنٹرل ورک پانسل کی جو ٹیم آئی تھی اس طریقے جس طریقے سے اسٹیٹ گورنمنٹ ان کے ساتھ ویوار کیا ہے اس کا تو معاملہ خورا سامنے آگے آئے اور تیلنگانہ اسٹیٹ ورک بورٹ کی پریزنٹ بورٹ کی سابقہ ورڈ کی سی بی سی آئی ڈی امکاری ہونا ضروری ہے اس کا ہم فرگور مطالبہ کریں گے سنٹرل گورنمنٹ سے اور یہ ریپورٹ کو میں جو ہے ہمارے سنٹرل ورک پانسل کے چیر وین ہانیبل شریف مختار عباس نخبی صاحب اور ہانیبل پرائم میزیسٹر نرندر موڈی صاحب کو تو میں خود جا کے پرسنلی ہیدر آباد کے تیلنگانہ کے آشو خان کے ساتھ جو تیلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ جس طریقے سے کر رہا ہے اس کی ریپورٹ میں جا کے پیش کرنا تیلنگانہ ورک بورٹ کے شیعہ ورک بورٹ میمبر کیا کرنا سب ان سے آپ پوچھئے جا کے شیعہ ورک بورٹ کو دارو سلام کے چکرہ لگانے سے خرصت نہیں ہوں گے تو انہوں کیا آشو خانہ جات دیکھیں گے ان کو دارو سلام کے جلسے ہونا ہے ان کو کوئی آشو خانوں سے انٹرسٹ نہیں ہے کوئی آشو خانے کے اندر کیا پرابلم ہے ان کو نئے والوں میں ورک بورٹ میمبر تو بن گئے ہوں یہ آشو خانے کی کوئی کمیٹی ہوگا نہیں کوئی کمیٹی نہیں ہے ڈائریک وینیجمنٹ ورک بورٹ کے اندر ہے جتنے آشو خانے جات ورک بورٹ کے اندر ہے پورے آشو خانوں کا یہی حال ہے ابھی کوئی امام زامین کا پروگرم ہوا چار شابان پاس شابان کو پروپر سانیٹیشن نئی پانی کا پرابلم اس سے ہٹ کے پلٹ آگیا آپ آئیے والڈ سٹی میں امام بڑا امام بڑے کے اندر کوٹ کے آرڈر آنے کے بعد جو ہے ورک بورٹ ناہل ہے ورک بورٹ ناہل ہے چیف چیف اس کا چیرمن ناہل ہے اور بورٹ کے اندر پورے ممبران کالرڈ ہے جس کے اوپر کرمنل کیسے چل رہے ہیں ویسے لوگ بورٹ چلا رہے ہیں چیف منسٹر کوئی چیز کا سیریس نوٹ لینا چاہیے اثر ویسے ہم گورنمٹ آف انڈیا سے کیا کام لینا ہے ہم لے کے بتائیں گے انشاءاللہ